آج ہم بات کریں گے میلز میں ہونے والے پیمپل کے مطلق کے جکیون ہوتے ہیں اور ہونے کے کیا کا علامتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا کا وجہات ہوتی ہیں اس کے بارے ہمیں ہم بات کریں گے تو جو میلز میں پیمپل ہوتے ہیں جو خاص کر آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہات جو ہوتی ہے وہ ہارمون کا پرابلم ہے ہارمون جو ہے وہ چینجنگ ہو جاتی ہے اس میں آپس میں یعنی جب ایج پڑھتی ہے ایج پڑھنے کے دوران جب پرابلٹی ایج جسے بھولتے ہیں جوانے کے یہاں میں یہ ہارمون چینج ہوتے ہیں مردوں میں جس میں ان کا ٹیسٹو سران لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اسٹروجن جو ہے کچھ نسبت کام ہو جاتا ہے جس ویسے ہارمون چینجنگ ہونے کے ویسے ہمارے جو سکن کے پورز ہوتی ہیں ان میں اندر سے نکلنے والا جو موشرائز کرنے والا ایک سیبم ہوتا ہے جو سکن کو موشرائز کرتا ہے ٹھیک ہے نرمو ملہرم کرتا ہے وہ زیادہ بننے لگیتا ہے جب وہ زیادہ بننے لگیتا ہے تو اس وجہ سے پھر ساتھ ڈیڈ سکن بھی شامل ہو جاتی ہے ڈیڈ سکن بھی جب زیادہ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ دونوں چیزیں کا مکسچر جو ہوتا ہے وہ ہمارے سکن کی پورز میں جا کے وہاں پہ مطلب گس جاتا ہے تو اس سے پھر ہمارے سکن میں انفیکشن ہو جاتی ہے وہاں پہ اور وہ انفیکشن جو ہوتی ہے وہ پس بن جاتی ہے وہ پس جو ہوتی ہے پھر آگے جا کے مسائل پیدا کرتی ہے پیمپلز ہو جاتی ہیں سب سے پہلے کچھ لوگوں میں ریڈ سکن بنتی ہے ریڈ سکن میں پھر پیمپلز ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کو ریڈ پیمپلز کے ساتھ ہلکی سی پس بھی ہوتی ہے پھر اسی طرح آگے جا کے پھر بلکل پیمپلز ہوتا ہے وہ پس کی شکل اکتیار کر جاتا ہے کافی زیادہ پس بھی جاتی ہے تو یہ مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو صرف ریڈ ریڈ رہتے ہیں اور کچھ کو ماتھے پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں ریڈ بھی ہوتے ہیں اور بلیک بھی نظر آتے ہیں تو اس طرح یہ پیمپلز ہوتے ہیں ہارمون کی خرابی کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بار بار پیمپلز نکلتے رہتے ہیں یہ کی جگہ پہ بار بار پیمپلز نکلتے رہتے ہیں جس وعہ سے سکین پہ سکیر بن جاتے ہیں وہاں پہ گڑے سے بن جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے وہ چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ برا دخائی دینے لگ جاتا ہے رفت ہو جاتا ہے اور اس میں ایک قسم کا رونہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک مسائل ہے پیمپلز کے جس کے وعہ سے ہم سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس کے حال کے لیے ہمارے پاس ہومیوں میں بہت سی فیکٹیو میڈسن آتی ہیں جن کے استعمال سے آپ کا مسئلہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر آپ جے میڈسن اگر پراپر کنسلٹیشن سے لینا جاتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پھر بھی اگر آپ کچھ میڈسن جو ہے بتا سکتا ہوں جو آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہیپر سرف چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے کالی بروم کالی بروم اور اس کے علاوہ ایک اور میڈسن ہے جو اس کے لیے بہت افیکٹیو ہوتی ہے اس کا استعمال بھی آپ کریں ساتھ میں تو انشاءاللہ آپ کا ہارمون کا مسئلہ بھی کبر ہوتا ہے جو چہرے پر پیمپلز بغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کا مسئلہ بھی مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو لگاتار آپ جوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سکن پر مسائل ہیں جو سکن کے جو مکمل جات سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو سکیر بغیرہ بھی نہیں بنیں گے گڑے بھی نہیں بنیں گے اور ساتھ میں چہرے پر لگانے کے لیے بھی آپ کو ایک کریم لینے پڑے گی وہ آپ چہرے پر لگا سکتے ہیں صبح شام اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کی اوئلی زیادہ سکین ہے تو پھر کوشش کریں آپ صرف میڈسن ہی لیں اگر تو ویسے میں کریم کا نام آپ کو بتانے چاہتا تھا اس کا نام ٹوپی بربرس ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ لگائیں گے تو آپ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو لگانا ہے اور ساتھ میں یہ میڈسن آپ نے جو کھانے والی ہے وہ کھانی ہیں تو انشاءاللہ پیمپلز کا مسئلہ ہے جو خاص کر میلز میں ہے وہ جا فی میلز میں بھی ہو تو اب بھی آپ مصے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں بنا دوں گا اس کے لیے بھی تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں نیچے بتا سکتا ہے اور وارس اپ نمبر بھی میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوتا ہوں وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے وارس اپ پہ بھی اور کسی طرح کی معلومات چاہیے ہو آپ وارس اپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ